جب وہ مارا کپتان جاتا ہے تو کہتے ہیں یہ ڈالتیں بند ہیں کوئی اور آتا ہے تو رات کے پانہ بجے ڈالتیں کھل جاتی ہیں یہ کون سے ڈالتیں ہیں کیا عمران خان کو کس لیے پیار کرتے ہیں آپ عمران خان کو اس لیے پیار کرتے ہیں وقت سچا ہے اس نے کرپشن نہیں کی عمران خان اس کے کون میں پیسے نہیں ہیں وہ وام سے مانگے وام کے اوپر لگا رہا ہے وہ وام کو اپیل کر رہا ہے کہ آؤ میرے ساتھ نجاج کرو پاکستان کو آکے لے کے جاؤ میں اپنی پانچ سالہ زندگی میں کبھی نہیں دیکھا کہ دالتیں کبھی پانچ بجے کے بعد بھی کھولی ہوں ہمیں تاریخ مل جاتی ہے تین سالوں میں خان نے جو کیا اور ان کے تین سالوں میں بہتر ہے تین سالوں میں اس نے کیا کیا اس نے بری ایک سپورٹ بڑھائی ہے امپورٹس کم کی ہیں اس نے پی آئی کو کسار سے نکالا ہے سٹیل مل کو کسار سے نکالا ہے پاکستان پوس کو کسار سے نکالا ہے اس کے بعد پی ٹی پی کو کسار سے نکالا ہے ہماری ریلوے چل گئی ہے یار تین ڈیم پہ کام ہو رہا ہے اس ڈیم پاکستان میں دس لارچز جو ڈیم ایک گھڑی میں آپ کو حقیقت ہوتا تو یہ سرچ ہے میری جب ایک گھڑی اس کو ملی اس نے اس کی آدھی قیمت پچاس فیصد قیمت اس کی جمع کروائی یہ اس کا مالک بنا اس کی ملکی ہے تو ہی نو لیک کے دور یا پی پی کے دور میں اس کی جو قیمت ہوتی تھی دس فیصد ہوتی تھی اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی تمام ویڈیو سے باخبر رہ سکیں کیا کر رہے ہیں لاہور میں لاہور میں ہم نامنظر حقومت کا دفعہ کرنے کے لئے آئے ہیں جس جب اگلاب جنہوں نے خلط فیصلہ دی ہے جو پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے جو پاکستان کے بہت خلاف فیصلہ ہے اس کے بارے میں ہمیں یہاں پہ آج کٹھی ہوئے ہیں اور اتجاج کر رہے ہیں اس وجہ پہ اس وجہ سے کہ جو چچوں نے کیا ہے جو پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے یہ جو مہرکہ کے کہنے پہ جو سب کچھ کیا جا رہا ہے یہ نہیں ہونا شاہیے یہ جمہوریت کا خلاف نہیں ہے یہ بہت یہ کہتے ہیں جمہوریت جمہوریت یہ جمہوریت ہے جب وہ مارا کپتان جاتا ہے تو کہتے ہیں جی دالتیں بند ہیں جب کوئی اور آتا ہے تو رات کے بانہ بجے دالتیں کھل جاتی ہیں یہ کون سی دالتیں ہیں کہ جو ان سے حق پہ ہے اس کے لئے دالتیں کوئی نہیں ہیں جو نہ حق پہ ہے ان کے لئے دالتیں بھی کھل جاتی ہیں ہائی کور بھی کھل جاتا ہے سپرین کور بھی کھل جاتا ہے کچھیں اپنے گھر سے نیند میں اڑ کے آ جاتے ہیں آنکھیں ملٹے آ جاتے ہیں چاہے عمران خان کو کس لیے پیار کرتے ہیں آپ عمران خان کو اس لیے پیار کرتے ہیں وہ کہ سچا ہے اس نے کرپشن نہیں کی عمران خان اس کے کون میں بیسے نہیں ہیں وہ وام سے مانگے وام کے اوپر لگا رہا ہے وہ وام کو اپیل کر رہا ہے کہ آؤ میرے ساتھ پر چارج کرو پاکستان کو آگے لے کے جاؤ پاکستان کے لیے ساتھی اب آپ چون ہوئی ہے بنانا تھا تو پہلے جو اس کے اوپر کیس تھے وہ تو ختم کرتے ہیں عدلیہ عدلیہ کیا سوئی ہوئی ہے پہلے اس کے اوپر کیس کیے چیزیں اس نے کرافتان ہونا ہے چیزیں اس نے کرافتان ہونا ہے اسی دین یہ تو نامن سوئی یہ تو سبھی نہیں ہوگا اور یہ کس طرح ملک کو لے کے جا رہے ہیں میرے میں بتاؤں تمہیں میں وکیل ہوں میں نے اپنی پانچ سالہ زندگی میں کبھی نہیں دیکھا کہ عدالتیں کبھی پانچ بجے کے بعد بھی کھولی ہوں ہمیں تاریخ مل جاتی ہے تین سالوں میں خان نے چکیا نیونچوں کو ان کے 30 سالوں میں بتاؤں رہا ہے تین سالوں میں اس نے کیئے کیا اس نے پاری اloadغرب اور اگل چکیا یہ اس نے پی آئی کو کسارے سے نکالیا ہے سٹیل مل کو کسارے سے نکالیا ہے پاکستان موز کو کسارے سے نکالیا ہے اس کے و Increase کیا ہے اس کےاتھ بی ٹی پوی کو کسارے سے نکالیا ہے ہمماری ریل میں چل گئی ہے تین ڈیم پر کام ہو رہا ہے پاکستان کے پہلمنٹہ ملک Sir ان Kadrias محل który تاریخ دیم جو چھے مارچ گزری ہے چھے مارچ پاکستان میں سچھپیس ارب ڈالر ہمارے پاس فہرہ ریزارس پڑے ہوئے تھی صرف عدم اعتماد آنے کے بات ہمارے پاس یہ ریزارس رہ گئے وہ رہ گے بائیس ارب ڈالر اور یہ پچھلے ایک مہینے میں گیرہ ارب ڈالر وہ ریزارس رہ گئے تس ارب ڈالر کا میں نقصان ہوا اور اس ٹائم گیرہ ارب ڈالر پاکستان سٹیٹ بینک کے پاس پڑے ہوئے ساڑھے چھے ارب ڈالر کمرشل بینک کے پاس پڑے ہوئے یہ خان کا سترہ ارب ڈالر جو آن دی ریکارڈ ہے جب نون لیگ یہ ہی نو ارب ڈالر وہاں میں پڑا ہوا تھا خان کا تین سال کا تیس سالوں میں باری ہے خان کی ایک چوری بتاؤ آج کالی یہ چور مچا رہے ہیں توشاہ گانا توشاہ گانا ایک گھڑی میں آپ کو حقیقت دعو یہ رسرچ ہے میری جب ایک کڑیس کو ملی اس نے اس کی آدھی قیمت پچاس فیصد قیمت اس کی جمع کروئی کہ اس کا مالک بنا اس کی ملکی ہے توی نون لیگ کے دور یا پی پی کے دور میں اس کی جو قیمت ہوتی تھی دس فیصد ہوتی تھی کوئی بھی حکمران صرف دس فیصد جمع کرواتا تھا باقی نوے فیصد تھڑک کر جاتا تھا عمران غان نے قیمت ادا کر کے اس سے سڑک بنوئی جو پیسے بچے وہ قومی غزانے میں جمع کروئے یہاں پہ جھوٹ پہ جھوٹ بولا جا رہا ہے موبائل پہ ایک دونہ کے ہم کہے ہیں کہ یار عمران خان کہہ رہا ہے یہ ہم نے خود اپنے موبائل پہ سچ کر کے دیکھا ہے ہماری اداعتیں سوئی ہیں یہاں ہمارے چچس کو اندرابل چچس کو جاگنا ہوگا ہمارے ملکو ادار کو جاگنا ہوگا دن دہارے دن دہارے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ عبام جو پورجوش ہے ٹھیک ہے حسنا علیکم اللہ علیکم سلام آپ لوگ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کی کال پہ ہزاروں دنیاں ان کی آواز سننے کے لئے آئی ہے نون لگ کو اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ عمران خان کو جتنا وہ دور کرے گے اتنا وہ عوام کے جلوں میں پیدا ان کی آواز پیدا ہوگی تو آج ہم اپنے قائد کیے کال پہ ہم لوگ ہی در آئے ہیں ہزاروں کی تداد میں لوگوں کی تداد میں کچھ لوگ ابھی ٹریفک میں پسے ہوئے ہیں وہ سب عمران خان کی آواز کو سننے کے لئے آرہے ہیں اچھا آپ عمران خان کو کس لئے پیار کردے ہیں عمران خان کو کس لئے پیار کردے ہیں عمران خان پاکستان کی حق پہ اچھی ہے ہم اپنے کفتان کے لئے ہماری ایسا کیا عمران خان صاحب نے کیا ہے جس کی وجہ سے آپ نکلے ہوئے ہیں دیکھیں جی میں تو چھپی سال سے عمران خان کے ساتھ نکلاؤں گا ہوں اور میں سمجھتا ہوں مجھے فخر ہے کہ میں ایک غیرت مند لیڈر اور ایک سچا پاکستانی لیڈر کے ساتھ نکلا ہوں اور مجھے اس پر فخر ہے تو انشاءاللہ یہ جو ابھی چوروں نے سازش کی ہے اللہ کے حکم سے ہم امریکہ کو سپر پاور نہیں مانتے ہمارے لئے سپر پاور وہ وعدہ ہولا شریک ہے ہم اللہ کو سپر پاور مانتے ہیں اور انشاءاللہ یہ ظلیل و خوار ہوں گے اور میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں اپنے جیڈیشلی کو بھی اور جو بڑے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں کہ خدا کا خوف کرو یار یہ قوم بھوکی بھی ہے اور اس کے باواجوز غیرت والی ہے آپ لوگوں کے پاس پہلے اتنے پیسے ہیں پھر بھی آپ پک رہے ہیں یار شرم والی بار میں صرف امران حان چاہیے کیونکہ وہ ہمارے دلوں میں بس چکے ہیں آپ یہ چون نہیں ہمارے دلوں میں بس سکتے ہیں ضد ہے یہ ہماری پوری قوم کی ضد ہے انہوں نے پنگا قوم کے ساتھ ڈالیا ہے عوام کے ساتھ ڈالیا ہے اور اللہ امران حان کے ساتھ ہے ہم بھی امران حان کے ساتھ ہیں مر سے دم تک ہم اس کے ساتھ ہیں کیا ان کی ایسی چیز اچھی لگتی ہے یار مارے دلوں میں بس کی انہوں نے ینگ سٹر کو بہت کچھ دییا یہ چون نے ہمیں پچھ بھی نہیں دیا انہوں نے ہمیں سب سے بڑی چیز خودداری دی ہے انہوں نے عزت دی ہے پہر انہیں ملک پاکستانیوں سے جا کے پوچھیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ساڑھے تین سال میں عزت ملی ہے وہ ہمیں کبھی بھی کسی پرائم نیسٹر کی گورنمنٹ میں نہیں ملی پاکستان کے اندر دوسری بڑی چیز یہ معیشت کی بات کرتے ہیں میں معیشت کا سٹوڈنٹ ہوں مجھے معیشت کا پتہ ہے انہوں نے کون سی معیشت بہتر کیا آپ کسی بھی پی ایچ ڈی بندے سے کسی بھی یونیورسٹری کے پروفیسر سے اٹھا لیں وہ اگر نون لی کی پولیسیوں پر اتفاق کر جائے کہ انہوں نے بہت اچھا کیا پھر ہے ہم نون لی کو ووٹ دے دے گے یہ کہتے تھے ڈیزل کی پرائیسز یار آپ روپے کی قدر کو دیکھو اس حساب سے اپنی پرائیسز کے دیکھو تک پاکستان کے اندر ابھی بھی بہت ساری چیزیں سستی ہیں انہوں نے ڈالر مارکیٹ پر بینک کے آٹیفیچل طریقے سے کنٹرول کیا اس کا نتیجہ سری لنکا میں آپ کے سامنے انہوں نے بھی سیم وہی کام کیا اس سری لنکا دیوا لیا ہے جب عمران خانہ آیا تھا تب سات ارب ڈالر کے ہمارے پاس ریزرو دے اور ہم نے دس ارب ڈالر کی پیمنٹ کرنی تھی ہمارے پاس پیسے نہیں دے یہ ہر کنٹری کے پاس گیا انہوں نے اس کو وکاری کاجی بیک مانگنے گیا کس کے لیے گیا قوم کے لیے گیا تھا اپنے کے لیے نہیں گیا تھا آج وہ بائیس سرب ڈالر کے ریزرو چھوڑ کے جا رہا ہے یہ چیزیں ہیں جو ایک عام بندے کو لے مین کو نہیں سمجھ لگ رہی لیکن ایک پڑے لکھے بندے کو ہر چیز کو یہ چیزوں کا پتہ ہے تو یہ آج اپنے مقصد کے لیے سارے کٹھے ہیں کل تک وہ زرداری چور تھا چھباز شریف چور تھا سارے تھے آج سب کٹھے ہو گئے ہیں کل تک عمران خان کو وہ برا کہہ رہے تھے جیب اس نے پیٹرول کی پرائیسز زیادہ کر دی ہیں کل کا شاید کا کان عباسی کا بیان ہے جو اس نے نا پڑھا کے ظلم کیا اس کو بڑھانی چاہیے دی تو یہ آپ کے سامنے ہیں تو یہ چیزیں ہیں ایک واحد بندہ ہے جو آیا ہے پاکستان میں ان روایتی سیاستدانوں سے ہٹ کی آیا ہے جس نے کم از کم قوم کی بات کیا جس نے خودداری کی بات کی ازادی کی بات کی تو یہ چیزیں ہیں ہمیں ایک قوم بننا ہوگا ہم لسانیت میں صوبائیت میں ہم مذہب میں بٹے ہوئے ہیں ہمیں سب سے پہلے ان چیزوں سے نکلنے ہیں ہمیں قوموں سے نکلنے ہیں ہمیں صرف ایک قوم بننا ہے وہ ہے پاکستان جس دن ہم پاکستان قوم بن گئے اس دن ہمیں دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہرا سکتے پاکستان زندہ بار